فلم کے سٹارٹ میں ہمیں 1980 سال دکھایا جاتا ہے جس میں ڈاکٹر ہیننگر لیکٹر ایک میوزیکل پرفارمنس دیکھ رہا ہوتا ہے اگلی یہ سین میں ڈاکٹر لیکٹر اپنے میوزیکل گیسٹ کے لیے ایک ڈینر پارٹی ارینج کرتا ہے جہاں ایک عورت لیکٹر کو کہتی ہے کہ کھانا تم نے بہت اچھا بنایا کیسے بنا لیا جس پر لیکٹر کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنا سیکرٹ بتا دیا تو تم کھانا نہیں کھاؤگی پارٹی ختم ہونے کے بعد لیکٹر کے گھر میں ایف پی آئی ایجنٹ بل گرہم آتا ہے جو کہ ایک کافی کلیور ایجنٹ ہوتا ہے وہ لیکٹر کے ساتھ ایک سیریل کلر کے کیس پر کام کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کو مار کر ان کے باڈی پارٹس نکال لیا کرتا تھا وہ یہ بات لیکٹر کو بتاتا ہے کہ ضرور یہ سیریل کلر ایک کینیبل ہوگا جو لوگوں کو مار کر ان کے باڈی پارٹس کھان لیتا ہوگا یہ بات سن کر لیکٹر کہتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد ہی اس سے آگے بات کرے گا جب لیکٹر وہاں سے جاتا ہے تو گرہم کی نظر ایک بک پر پڑتی ہے جسے وہ کھولتا ہے تو اس پر انسان کا گوش بنانے کی ریسی پر لکھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سیریل کلر اور کوئی نہیں بلکہ لیکٹر ہی ہے اور تب ہی لیکٹر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک چاکو اس کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے گرہم فوراں سے گان نکالتا ہے اور اس پر فائر کرتا ہے جس سے لیکٹر بے ہوش ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے یہ خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے کہ ڈیٹیکٹیف گرہم نے ہینیون لیکٹر کو پکڑا ہے ارکانی ہمیں کچھ سال بعد کی دکھائی جاتی ہے ایک سپیشل ایجنٹ جیک پرو فارڈ اس کے گھر آتا ہے اور اسے ایک سیریل کلر کے بالے میں بتاتا ہے جس نے دو فیملیز کو مارا ہوتا ہے ایف پی آئی نے سیریل کلر کا نام دو فیری رکھا ہوتا ہے جو اپنے وکٹمز کی آنکھیں نکال لیا کرتا ہے اور اس کے دانت کافی شارپ ہوتے ہیں جس سے وہ انہیں کھاتا ہے پرو فارڈ یہاں گرہم سے مدل مانگنے آیا ہوتا ہے تاکہ وہ انویسٹیکیشن کر کے دو فیری کو پکڑ سکے کیونکہ صرف وہی تھا جو اس کو پکڑ سکتا تھا گرہم یہ سب سنتا ہے اور اس کی حلپ کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ وہ صرف انویسٹیکیشن میں ان کی حلپ کرے گا اور واپس آ جائے گا اگلے دن گرہم ریملی کے گھر جاتا ہے جو تتفیری کے پہلے وکٹم تھے اور وہ وہاں کے سارے آئینے ٹوٹے ہوئے دیکھتا ہے اس سے اسے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تتفیری ایک بدصورت انسان تھا جسے اتنا چہرہ دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اس کے بعد بیٹ دیکھتا ہے جہاں پر کافی خون ہوتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے مسٹر لیٹ کا گلہ کھٹا تھا اور میسیس لیٹ کو گولی ماری تھی اس کے بعد گرہم بچوں کے کمرے میں جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچوں کے کمرے میں آیا اور ان کو گولی ماری اور بچوں کو گسیٹ کر مسٹر لیٹ اور میسیس لیٹ کے بیڈروم میں لے گیا اور شیشے کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے ان کی آنکھوں میں ڈال دیئے اب وہ یہ بات پرو فارڈ کو بتاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے وہ میسیس لیٹ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ دیکھتا ہے جس میں ان کی تھائی پر پاورڈر ملا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ آتا ہے کہ ضرور دودھ فیری نے میسیس لیٹ کو ٹچ کیا ہوگا اس کے بعد اس نے میسیس لیٹ کی آنکھوں میں شیشہ ڈال دیا وہ میسیس لیٹ کا پوسٹ مارٹم دوبارہ سے کرواتا ہے جس میں اس کے آنکھوں کے اندرونی حصے میں دودھ فیری کا فنگر پرنٹ ملا ہے گرہم کو لاؤن سلام کا ایک ریپورٹر ملتا ہے جس نے اس کے بارے میں لیکٹر کی کیس میں بوری خبر چھاپی تھی گرہم اس کا کالر پکڑ لیتا ہے اور اسے دور رہنے کے لیے کہتا ہے گرہم بتاتا ہے کہ اس قاتل کو پکڑنے کے لیے اس کو لیکٹر کی مدد چاہیے ہوگی کیونکہ آج تک اس نے جتنے بھی کیس سول کی ہیں ڈاکٹر لیکٹر نے اس کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد گرہم جیل جاتا ہے جس پر لیکٹر اسے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو تم ایک سیریل کلر کو پکڑنے کے لیے مجھ سے ہیلپ لینے آئے ہو گرہم اسے اس کیس کی فائل دیتا ہے جس پر لیکٹر اسے پونٹ مارتا ہے اس کہتا ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ اسے سوچ کر بتائے گا کہ اس نے اس کے ہیلپ کرنی ہے یا نہیں ایک گھنٹے کے بعد گرہم جب لیکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ سیریل کلر عورتوں کو کٹ پتلے کی طرح سمجھتا ہے اور وہ عورتوں کو چاند کی شودلی رات کو مارتا ہے کیونکہ اسے یہ چیز بہت پسند ہوتی ہے بون کا رنگ اسے بہت کالا اور اچھا دکھائی دیتا ہے گرہم یہ بات سن کر باہر آ جاتا ہے اور وہی ریپورٹر اس کی پوٹوز کینچ لیتا ہے اور نیوز بیپن میں چھاپ دیتا ہے کہ گرہم اب واپس آ چکا ہے اور لیکٹر کی مدد سے وہ دودھ فیری کو پکڑ کر ہی رہے گا اگلے ہی دن گرہم پھر سے لیٹس کے گھر جاتا ہے جہاں پر اسے ایک فیملی ویڈیو ٹیپ ملتی ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ دودھ فیری کے دوسرے وکٹن جیکوبیس کے گھر جاتا ہے جہاں تلاشی لیتے ہوئے وہ ان کے گھر کے باہر ایک طرح پر یہ نشان پاتا ہے میرا میں دودھ فیری دکھایا جاتا ہے جو اپنے بہت ہی بڑے گھر میں رہتا ہے وہ اپنی چہرے پر ماسک لگا کر رکھتا ہے دودھ فیری کا اصلی نام فرانسز ہوتا ہے اور وہ اپنی لوکر سے ایک بہت بڑی سی کتاب نکالتا ہے جس پر پہلے پیج پر لکھا ہوتا ہے ریڈ ڈرائگن وہ بک اس کی ڈائری ہوتی ہے جس میں اس نے اپنے بچپن سے لے کے مردر تک سب کچھ لکھا ہوتا ہے بچپن میں اس کی دادی اسے بہت ڈانٹا کرتی تھی کیونکہ اس کا چیرہ بہت ہی بدصورت تھا اور اب اس نے کافی پلاسٹک سرچریز کروالیں تھی جس سے وہ کافی بہتر دکھنے لگا تھا وہ اس ڈائری میں گرہم کی چپی خبر چپ کاتا ہے پھر اسے پتا چل گیا ہوتا ہے کہ گرہم اس کیس میں ڈاکٹر لیکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے اگلے ہی دن گرہم لیکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ سائن دکھاتا ہے جو جھے خوبیس کے گھر کے باہر ایک درخ پر اسے نظر آیا تھا اس پہ ڈاکٹر لیکٹر ایک فریز بولتا ہے کہ جو لوگ دنیا کو سمجھ نہیں پاتے ان کو ہی لوگ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر لیکٹر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کاتل اپنے کام میں کافی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے لڑکیوں کو مارتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ وہ ریڈ ٹریگن بن جائے گا اگلے ہی سین میں لیکٹر کا لائر اس سے بات کرنا چاہتا ہے لیکٹر اپنے لائر کا کال کار دیتا ہے اور سائکالوجی دیپارٹمنٹ میں کال کرتا ہے جہاں وہ ایک فیک آئیڈنٹی بتا کے گرہم کے گھر کا ایڈریس لے لیتا ہے پھر ہمیں فرانسز ڈالر ہائٹ ڈکھایا جاتا ہے جو ایک فوٹو لیب میں کام کرتا ہے اور وہاں ایک لڑکی ریکہ کو وہ پسند کرتا ہے جو اندھی ہوتی ہے رات کو جوب سے لوٹتے ہوئے وہ ریکہ کو اس کے گھر تک ڈروپ کرتا ہے تو ریکہ اسے اپنے گھر پر کافی کے لیے بلالتی ہے وہ اس کے گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سیریل کلر ہوتا ہے جو لوگوں کو مارتا ہے لیکن ریکہ کے ساتھ رہ کر اسے بھی ریکہ سے محبت ہو گئی تھی اور ریکہ کے لیے وہ چینج ہو رہا تھا اگلے ہی دن لیکٹر کے روم میں کلیون کے دوران انہیں ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ ٹوائلٹ پیپر میں لپٹا ہوا ہوتا ہے جس سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیکٹر اور دوتفیری لیٹر کے ذریعہ آپس میں بات کر رہی ہیں اور وہ بھی کوڈ لینگ بچ میں ایف بی آئی اس کوڈ کو بریک کرتی ہے جس سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیکٹر نے دوتفیری کو گرہم کا پتہ دیا ہے تاکہ وہ وہاں پر جائے اور اس کے بیوی اور بچے کو مار سکے ایف بی آئی فوراں ہی گرہم کے گھر اپنی ٹیم بیجتی ہے اور وہاں سے انہیں رسکیو کر لیتی ہے جس سے ان کی جان تو بچ جاتی ہے انہوں نے ایک سیکرٹ پلیس پر رکھا جاتا ہے جہاں وہ بلکل سیپ ہوتے ہیں اگلے ہی دن ایف بی آئی لاؤنز کو گرفتار کرتی ہے گرہم لاؤنز کو ایک آفر دیتا ہے کہ اگر وہ دوتفیری کے بارے میں ایک بری خبر چھاپے گا تو وہ اسے جانے دیں گی اسے دوتفیری کے بارے میں برے لفظ بولنے کو کہتا ہے اگلے ہی دن نیوز پیپر میں یہ خبر دیکھنے کے بعد فرانسز ڈالر ہائٹ بہت خصہ ہو جاتا ہے اور وہ لاؤنز کو کڈنیپ کر لیتا ہے وہ لاؤنز کو اپنی گھر لی آتا ہے اور اس کو کافی ڈراتا ہے اس کو وہ اپنی باڈی پر بنا ہوا ریڈ ڈرائگن کا ایک ٹیٹو دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ریڈ ڈرائگن ہے اور اس کے بعد وہ اسے اپنے ویکٹمز کی فوٹو دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کا بھی یہی حال کرے گا لاؤنز اس سے مافی مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے شعار پلانتوں سے اس کا موہ کارٹ کر کھا جاتا ہے اور اس کی باڈی کو ویلچئر سمیت جلا کر روڈ پر پھینگ دیتا ہے وہ اس کی ریکارڈڈ بیان کو ایف بی آئی کے پاس پھیج دیتا ہے جس میں لاؤنز نے کہا ہوتا ہے کہ تُتفیری ایک مہان ریڈ ڈرائگن ہے اور وہ اس کی خدوت کرنا چاہتا ہے اگلے دن گراہم لیکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے تُتفیری کو اس کے پاس بھیجنے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ اس کو پکڑ سکے جس پر ڈاکٹر لیکٹر اس کو بتاتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو ٹھونڈو جس کے چہرے پر کافی سرجریز ہیں اور اس کی کمر پر ریڈ ڈرائگن کا ٹیٹو ہے گراہم اسے کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی بیک پر ریڈ ڈرائگن کا ٹیٹو ہے اور اس کے چہرے پر سرجریز ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ اور بتانے کو کہتا ہے جیسے کہ وہ اپنی وکٹمز کیسے چونتا ہے جس پر لیکٹر اسے کہتا ہے کہ اس نے اس بات کا جواب اسے پہلے ہی دے دیا تھا لیکن اس نے اس کی بات پر خور نہیں کیا تو اب اسے خود وہ ڈھونڈنا ہوگا لیکٹر اپنی انفرمیشن کے بدلے اچھا کھانا اور میوزک مانگتا ہے ادھر فرانسز ڈالر ہائٹ ریکہ کو لے کر ہسپیٹل جاتا ہے اور ریکہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے گھر جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں کافی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اگلے ہی دن جب ڈالر ہائٹ اٹھتا ہے تو اس کے اندر کا سیریل کیلر اسے ریکہ کو مارنے کے لئے کہتا ہے لیکن ڈالر ہائٹ کو وہ پسند ہوتی ہے اور وہ اس کی نہیں سنتا ریکہ کے لئے وہ اپنے آپ کو گولی مارنے والا ہوتا ہے اس کے بعد وہ میوزیم جاتا ہے اور وہاں پر دو ایمپلائز کو مار دیتا ہے اور ریڈ ڈریکن کی سب سے پرانی پینٹنگ کو کھا جاتا ہے وہ یہ سب اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ ریکہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صرف ریکہ ہی تھی جو اس کو سمجھتی تھی اور اس سے پیار کرتی تھی اسی لئے وہ اپنے اندر کے سیریل کیلر ریڈ ڈریکن کو مارنا چاہتا ہے تھا کہ وہ ریکہ کے ساتھ رہ سکے ادھر گرہم کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں فیملیز کی فیملی ویڈیوز ایک ہی سٹوڈیو میں بنائی گئی تھی لیکٹر اپنی انفرمیشن کے بدلے اچھا میوزیک انجوائی کر رہا ہوتا ہے گرہم اس سٹوڈیو میں جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ درانسز ڈالر ہائیریٹ ٹوٹ فیری ہے وہاں سے وہ اس کا ایڈریس بھی لیج لیتا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے ڈالر ہائیٹ نے گرہم کو اپنے سٹوڈیو میں دیکھ لیا ہوتا ہے اور وہ ریکہ کے پاس جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ریکہ اپنے میل فرنڈ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے وہ میل فرنڈ جیسے ہی اس کے گھر سے باہر آتا ہے ڈالر ہائیٹ اس کے پیٹ میں جاکو مار دیتا ہے پھر اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ ریکہ کو پلورو فارم سے بے ہوش کر دیتا ہے وہ پورے گھر میں پیٹرول گرا دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے اور ریکہ کو کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں مار سکتا کیونکہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتا ہے اور یہ کہہ کر وہ شارٹ گن چلاتا ہے جس کی آواز سے ریکہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی اس کا ہر ڈالر ہائیٹ کی ڈڈ باڈی پر پڑتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ڈالر ہائیٹ مر گیا ہے وہ فورن سے راستہ دیکھ کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور وہاں پہ ایف بی آئی ٹیم بھی آ جاتی ہے جس پر ریکہ انہیں بتاتی ہے کہ ڈالر ہائیٹ نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے اور تب ہی اس کا گھر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور گراہم اسے کہتا ہے کہ اس کے پیار نے اسے بدل دیا تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے ہی دن گراہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بیوی مولی اور بیٹے جوش کے ساتھ ایک بیچ ہاؤس پر رہ رہا ہوتا ہے تب ہی جوش گھر کے اندر جاتا ہے کچھ لینے لیکن وہ باہر نہیں آتا اور گراہم خود جاتا ہے اسے دھوننے کے لیے اور گھر میں اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے یہ در فورنسک سے پتا چلتا ہے کہ جو ہڈیاں اس چلے ہوئے گھر میں ملی ہیں وہ ڈالر ہائٹ کی نہیں ہے یعنی کہ ڈالر ہائٹ ابھی زندہ ہے پروفورٹ فورن سے گراہم کے گھر کال کرتا ہے اسے یہ بتانے کے لیے ادھر گراہم ایک چاکوٹ ہاتا ہے اور جوش کو ڈوننے لگتا ہے اور وہ اپنے گھر میں شیشے ٹوٹے ہوئے پاتا ہے تب ہی کال پر پروفورٹ اسے بتاتا ہے کہ ڈالر ہائٹ ابھی زندہ ہے گراہم جوش کے روم میں جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ تتفیری نے اس کے بیٹے کو پکڑ رکھا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ تتفیری نے بچپن سے بہت ہی ٹورچر سہا آئے جس پر وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگتا ہے جسے سن کر تتفیری کو اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح اس کی دادی اسے ڈانٹا کرتی تھی اور وہ اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے اور گراہم وہ مارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ کافی جھگڑا ہوتا ہے جس پر گراہم تتفیری کو زخمی کر دیتا ہے اور جوش کو لے کر ایک دوسرے روم میں چلا جاتا ہے تبیہ مولی انہیں ڈھوٹتے ہوئی گھر میں آتی ہے اور تتفیری اس پر گن پوائنٹ کرتا ہے تبیہ گراہم مولی کو نیچے جھکنے کے لیے کہتا ہے اور وہ دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور گھولیاں چلانے لگتے ہیں جس پر دونوں کو گھولی لگ جاتی ہے اور زخمی ہو جاتے ہیں گراہم مولی کو گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تتفیری کو مار دو مولی وہ گن لیتی ہے اور تتفیری کے ماتے پر شوٹ کرتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اس حادثے کے بعد گراہم ایف بی آئی سے فول ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ کہیں وہ رہنے کے لیے چلا جاتا ہے دوکٹر لیکٹر اسے ایک لیٹر بھیجتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ اسے کبھی نہ بھولے کیونکہ اس نے اس کی ہیلپ کی ہے کیس سالپ کروانے میں جس پر گراہم یہ لیٹر پڑھ کر سمجھ آتا ہے کہ ضرور لیکٹر نے تتفیری کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہوگا باکہ وہ گراہم کے بیوی اور بچے کو مار ڈالیں اور لیکٹر گراہم سے اپنا بدلہ لے سکے گراہم جیسے ہی وہ لیٹر پڑھتا ہے اس کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اسی کے ساتھ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور باچین